بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بات کیوں کہہ رہا ہوں یہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن ان دونوں باتوں سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ آج برسی ہے محترمہ کلسوم نواز صحبہ کی اور مریم نواز صحبہ نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ماں کا خیال لکھیں سچی بات ہے کہ ماں سے زیادہ پیار کرنے والی ہستی انسانوں کے اندر اور کوئی نہیں ہوتی اور واحد ماں کا پیار ہوتا ہے جو سچا پیار ہوتا ہے جو بیلوس پیار ہوتا ہے کلسوم نواز صحبہ جو ہیں وہ انہوں نے اپنی زندگی میں پ مشرف کے دور میں سٹرگل کی اپنے ہسمنٹ کی رہائی کے لیے سٹرگل کی جو کلسوم نواز صحبہ ہیں انہوں نے اپنی سیاست کا جو آغاز تھا وہ وحید عالم خان صاحب ہیں نون لی کے ایم این اے انارکلی سے وہ جیتے ہوئے ہیں اس وقت میاں نواز شریف کی سیڑ تھی وہ نہل ہوئے تو کلسوم نواز صحبہ نے وہاں سے الیکشن کا ٹیسٹ کیا تھا جب کلسوم نواز صحبہ دنیا میں نہیں رہی تو اس کے بعد جو دوہزار اٹھارہ کے الیکشن تھے وہاں پر وحید عالم خ اور وہ وہاں سے جیتے ہوئے ہیں ان کے گھر سے انہوں نے اپنا جو ہے نا بقیدہ پولٹیکل سفر کا آغاز کیا ہے وہاں پر یہ آئی تھی اور وہاں پر انہوں نے پھر میڈیا ٹاک وغیرہ کی تھی اس کا ظاہر ہے کہ یہ جو الیکٹرونک میڈیا اس کا تو کوئی دور اس طرح نہیں ہوتا تھا لیکن باہلماس انہوں نے کیا تھا کلسوم صحبہ جو ہیں وہ اپنے زندگی کے اندر انہوں نے بہت اچھے مشورے دیئے ایک سٹرگل بھی ان کی موجود ہے اور میں آپ سے ارز کروں کہ میاں نو شریف کے اندر جو ایک کیا کہتے ہیں تدبر ہے وہ بتانے والے بتاتے ہیں کہ کلسوم نواز صحبہ کی وجہ سے تھا بہت پڑی لکھی خاتون تھی اللہ تعالی ان کو غریقے رحمت کرے لیکن میں یہاں پر جس بات کا تذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی والوں نے بہت زیادہ زیادتی کی ہوئی ہے یعنی وہ اس بات کو ماننے کو تیاری نہیں تھے کہ کلسوم نواز صحبہ جو ہیں وہ ایک انتہائی موزی مرض کا شکار ہیں وہ انہیں کٹی آسن کہ وہ بقیدہ اس ہسپٹل کے اندر جانے کی کوشش کرتے رہے چلے گے اندر جا کے دیکھئے اے ڈراما تھے نہیں کہا رہے چھوٹتے نہیں بول رہے اس حد تک انہوں نے واحیاتی کی بھی ہے پی ٹی والوں نے اور پھر عمران حان کی حکومت اس حد تک ظالم حکومت تھی کہ میاں نواز شریف صاحب بتاتے ہیں کہ جناب جب میرا دل کر رہا تھا کہ میں کلسوم سے بات کروں اور میں نے جیل میں ان سے کہا جیلر سے کہ میرا دل کر رہا ہے میں کلسوم سے بات کروں مجھے لگتا ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو جیلر نے کہا ج بات نہیں ہو سکتی وقت ختم ہو چکا آپ کی بات کرنے کا اور کچھ دیر بعد آ کر اس نے یہ اطلاع دی کہ کلسوم نواز صاحبہ جو ہیں اب دنیا میں نہیں رہی یہ وہ حالات ہیں جس کے اندر میاں نواز شریف اور ان کی صاحب زادی جو ہیں انہوں نے یعنی اپنی جو جمہوری سٹرگل ہے اس کو جائر رکھا اور سچی بات ہے کہ ان حالات کے بعد پھر میاں نواز شریف اور جو ہیں مریم نواز شریف انہوں نے پائن خدا ترسیدی گال جیڑی نہ وہ نہیں آسکتی عمران خان لئی اور وہ اپنی جگہ پر جائز بھی ہوگی ویسے کر لینی چاہیے خدا ترسید لیکن آ نہیں سکتی آہ میرا میں ویسے آپس کی بات ہے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آنی چاہیے بھی نہیں لیکن اگر میں اوورال ایک ایڈیولوجیکل بات کروں تو ماف کر دینا چاہیے لیکن میں سچی بات ہے کہ ایک اگر بیٹی کے آپ جذبات کو سمجھے کہ جن کی والدہ کی بماری کو اس طرح سے مزاق بنایا گیا ایک بندے کی جو ساری زندگی کی اس کی محبت تھی یا اس کا خاندان میں آپ سے ارز کروں کہ جو ہوتا ہے نا اپنا جو بیوی ہوتی ہے وہ گھر میں ایک نیوکلیس کا رول اختیار کر لیتی ہے اور اس کے گھر دی سارا جو ہے نا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے تو کلسوم نواز صاحبت تو ایسی شخصیت تھی جن کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب پولٹیکل مشورے بھی کیا کرتے تھے بتانے والے بتاتے ہیں تو ان کے ساتھ جو کچھ ان کی بیماری کے دوران کیا گیا پائیں پھر معاف کر رہوں دل کوئی نہیں جکردہ ایک ویڈیو ہے میاں نواز شریف جی کہ وہ کلسوم نواز کو مطلب پکار رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب اور پاکستان آنے سے پہلے جب وہ گرفتاری دینے آ رہے تھے اس وقت وہ پکار رہے ہیں تو وہ ویڈیو جا ہے وہ بڑی وائرل ہوئی ہے بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں وہ سر آواز نہیں پھول دی سچی بات یہ ہے کہ بڑی تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں کو دیکھ کر مگر پھر بھی جو یوتھی ہیں سر انہ دی اپڑی کے لوجکس نے وہ آپ سے ارز کروں کہ وہ سوائے عمران خان کے اگ پیچھے اتھے تھلے کسی چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے اسی لیے میں ان کو زومبیز کیا کیا پکارتا ہوں کیونکہ ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت فکس ہو جاتی پائن صرف ایک کو بندے دے حوالے نہ سوچنا ہے باقی کوئی شہر نہیں سوچنی یہ ان کا پرابلم ہے آہ ویسے چاہیے تو یہ تھا عمران خان سمیت سب کو کہ جب کلسوم نواز صاحبہ کی ڈیتھ ہوئی تو مافی مانگتے اپنے کیے پہ شرمندہ ہوتے لیکن سر اس کیلئے ظرف چاہیے ہوتا ہے تو وہ ظرف علی کانی اس پاس کوئی نہیں بھار میں اب آنے لگوں اس بات کی طرف جو میں نے کہا کہ جو شہر عشی صاحب ہے وہ عمران خاندی منجی ٹھوکڑ نے مشند گامزن ہے وہ سر اس لیے ہے دیکھیں شہر عشی صاحب جیسے جو لوگ ہوتے ہیں نا اور فواد چوزری ص آپ جیسے لوگ سر یہ ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں میں یہ بات کئی بہت باہر کہا چکا ہوں اور ان کی ڈیوٹی یہ ہی ہوتی کہ جیسے نہ لگی انہوں دا کھ کنڈا نہیں رہن دینا ان قانونی تبار ہر پاسی ہو جیسے مکمل طورتیں فارق کرا دینا پڑھ کے شہر عشی صاحب جیسے دوست تھے آہ میان واشریف کے جنہوں نے میان واشریف سے کہا تھا کہ میان جی چک دے وہ پھٹے اور انہیں پھٹے چک دے ٹھیک ہے اوپلوان نے پھٹے چکے اگلے نے پھ جی تخت ہی چکے پرے سوڑتا اور میان واشریف جیل میں تھے یہ پرویر مشرف صاحب کو ہٹانے کا جو معاملہ تھا پھر میان صاحب نے اس کا شکوہ بھی کیا ہے کہ میں نے یہ کہا کہ لوگوں نے کہتے ہیں مجھے یہ کہا گیا لوگوں کی طرف سے میرے دوستوں کی طرف سے میرے سنگی ساتھیاں لوگ کہ جناب میان صاحب قدم بڑھائیں ہم تمہارے ساتھ ہیں تک اندھے میں قدم چکیا تو پچھے پائیں جیڑے کہہ رہے تھے کہہ رہے تھے کہہ رہے تھے وہ پچھے آئی نہیں تھے تو وہ کوئی ن شہر شیر ٹائپ لوگ تھے اب بھی شہر شیر صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ سن لے بات وہ کہتے ہیں عمران خان کو نہل مائنس کرنا اور جیل بھیجنا ممکن نہیں کیوں جی پائیں وہ کی مطلب چھلا با ہے کیا اوڈی کو جو ہے وہ اپنی شکل بدل لیتا ہے کیا مطلب وہ خلائی مخلوق ہے آپ کے خیال میں وہ انسان نہیں وہ پکڑا نہیں جا سکتا اس طرح کی باتیں کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ دوست نہیں ہوتے آپ کے سیریس ایلیگیشنز میں عمران خان کے اوپر توہین عدالت کی کاروی چل رہی ہے دہشت گردی کے مقدمات ہیں میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر اتے پائیں معافی مانگے گا تو ایک کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہوئے گا دہشت گردی کے مقدمے کے اندر اور اگر وہاں پر معافی نہیں مانگے گے تو ناہلی پائیں پھٹتے پہ یہ سزا بھی ہوگی تو یہ ہر پاسے ہو جانا عمران خان اس وقت گھرے ہوئے ہیں لیکن اسی قسم کی سٹیٹمنٹ فواد چوزی صاحب نے بھی دی تھی کہ جناب فیصلے عوام نہیں کرنے ہیں فیصلے جبائیں توسی نہیں کرنے آج وہ کہہ رہے ہیں بند کمرے میں بیٹھنے والے فیصلے نہیں کرتے فیصلے عوام کرے گی آخری فیصلے عوام کیوں گے بلکل درست بات ہے سیاستدان کے آخری فیصلے عوام نہیں ہونے چاہیے عوام ہی سے سیاستدان کو آنا چاہیے عوام ہی میں سے ان کے فیصلے ہونے چاہیے لیکن عمران خان صاحب کیونکہ جس راستے سے آئے ہوئے ہیں ان کو جس طریقے سے پلس کیا گیا تھا پائیں اس سے طریقے میں وہ مائنس ہون گئے اگر آپ کوئی اور راستہ اختیار کرنے کو کوشش کریں گے تو پائیں مائنس نہیں ہو سکے گا اب جو لائے تھے جس طرح کے وہ الزامات لگاتے ہیں آج کل اسٹیبلشمنٹ کے اوپر عمران خان بھی لگاتے ہیں فواد شریصہ بھی لگاتے ہیں تو یہ جو الزامات لگاتے ہیں نا یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہیں بند کمروں میں فیصلے یہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں حضور بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جو لائے تھے وہی انہوں نے مطلب کردے پہ نہیں یا مائنس کردے پہ ٹھیک ہے اس میں نہ عوام ان کو لانے والی تھی دوہزار اٹھارہ کے الیکشن بلکل عوام ان کو نہیں لے کیا رہی تھی تب بھی مجورٹی ووٹ پنجاب کا جو تھا وہ نواز شریف کے ساتھ تھا ٹھیک ہے عمران خان تے پائیں سارا کچھ کرندے باوجود عمران خان سمپل مجورٹی نہیں لے سکے تھے پھر جا آج چلا لوگوں کو پکڑ پکڑ کے بنی گلہ لے جا کے پٹے پوائے گئے پھر بھی سر مجورٹی نہیں بننے تھی سمپل پھر جناب وہ جو کاف لیگ وہ جناب ایم کی ام اوبا پلے کو دو چار پانچ ازاد رلار لوگے تھے پھر جا کے مشکل جڑینا سمپل مجورٹی بڑی تھی تو یہ کنوں نے بنوا آ کے دی تھی یہ عمران خان خود بتا چکے ہیں کہ جناب میں بلیک میل ہوتا تھا پھر میں اپنی جنسی سے کہتا تھا کہ لاؤ بجٹ پاس کرو آپ کرو آ کے دو تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سارا کچھ انہوں نے کیا تھا تو جس وقت ہوتا ہے سارا کچھ کر رہے تھا اس وقت جناب بڑے زبرتست تھا ون پیجوی سی صفحہ ویک سی ٹیچ بٹریں جوڑی سب کچھ ٹھیک تھی اور جیسے ہی انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم اب نیوٹرل ہیں ہسی آپ کچھ نہیں کرنا تو پہ یہ پڑے کار خوش اس یہ پڑے کار خوش اس تو پہ اسٹیبلیچمنٹ جانور ہو گئی اس کے بعد نیوٹرل جانور ہو گیا اس کے بعد آپ کو وہ میر صادق اور میر جعفر یاد آنا شروع ہو گئے تو سر ایسرہ نہیں ہو سکتا اب وہ والا سین نہیں رہا مٹھیاں تے نلے چوپڑیاں نلے دو دو اے والا کام ہونڈنی چلنا ہونٹے بو جی کر کے کھانی پیانی ہیں اور فواد چدری صاحب اور یہ شہ رشی صاحب یاد رکھی گا یہ عمران خانوں پوہ چڑھا آگے نا پورے طریقے دنال ایسرہ اتنے چڑھا آگے تھو لے وہ پھٹا کھشی دے رہے گی آپ غیب ہو جنگے یہ میں آپ کو اب بھی بتا رہا ہوں نوٹ کر کے رکھ لیں میری بات کہ شیح رشی صاحب اپنی تنہا جو ہے نا مرات سمیت تمام پینچن پونچن بالک رہنے کے کربے مسلسل جو ہیں وہ کر رہے ہیں آہ کیا کہتے ہیں آہ عمران خانوں نا مکمل طور کے اس پاسے تکرے نہیں جتے جا کے تک دین دی لوڑنی پیڑی ہوں اتے عمران خان کھلوتا تے عمران خان دڑام نہ تھلے یہ شیح رشی صاحب کی اس طرح کے بیانہ جو ہے نا اس طرف لے کے جا رہے ہیں اب ظاہر ہے کہ عمران خان کے جو چہنے والے ہیں وہ سر اس بات کو نا سمجھنا چاہیں تو نا دی مرضی عمران خان خود نہیں سمجھنا چاہنا دے پھر کسے ہور نے سمجھ کے کی کرنا ہے بھر جو ان کے قریبی ہیں عمر صرف راز چیما جیسے دوست ان کے یا جو ایک مسلسل سٹرگل کرتے چلے آ رہ ہیں عمر صرف راز چیما ان میں سر فریشت ہے میری نظر کے اندر وہ جو لوگ ہیں نا سر ان کو چاہیے کہ تھوڑا چاہ نظر فاصلہ کرا دے ہو کسی طریقے تھا لیکن فاصلہ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا بہر ایک پولیٹیکل لیڈر ہے عمران خان صاحب اور سو اختلاف ہیں ان کے ساتھ میرا کہ وہ جو ہے ان کی بات نہیں کرتے اور ان میں صلاحیت نہیں ہے ملک چلانے کی پپولر وہ ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر بھی جو سیاسی رہنمائنہ ان کو اس حد تک نہیں جانا چاہیے قانون جو ہے وہ اپنا راستہ اختیار کرے اور عمران خان اس حد تک 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 کے قانونوں لے گئے نے کہ پائی میرے دے چل میرے دے کو لڑا چلا تو تو اوہ ہونچلن لگا ہے تے بس جاگ دے رڑا تے چلنا جے بارل میں آپ کو ابھی بتا دوں اور جو بات میں نے سب سے پہلے آپ سے کی تھی وہ یہ تھی کہ جناب پی ٹی ای نے جو ہے وہ چودری مونسلی کو نشانے پر رکھ لیا ہے یہ میں آپ سے ارز کروں کہ بقیادہ طور پر دڑاڑ نہیں پڑی بھی وڈی وڈیاں جڑی ہیں بقیادہ طے ہی ہوئی پی ٹی ای اور جو کافلی کے اس کے درمیان آپ کو یاد ہوگا میں نے چند روز پہلے آپ کو بتایا تھا کہ پی ٹی ای کے ارکانے سبائی سمبلی جو ہیں وہ بہت زیادہ تنگ ہیں اور وہ کہتے ہیں جناب ساڑھا کم نہیں کرتا ہم مدھا پٹی جو پرنسپل سیکرٹری ہیں چودری پریز لائے کہ ان کوئی گل کہہ دے ہو قدی ہو قدی ہو قدی کا انتخاب ہو رہا ہے قدی ہو قدی کا جناب کہ میں جڑا نا اپنا یہ مسروفہ کر دی آنگے لارا کرائ جا رہا ہے ساڑا کام کوئی نہیں کہا رہا ہے چند روز پہلے ہوا یہ کہ مجھے ایک بڑے سینئر صافی نے بتائی کہ لاہور سے تعلق کرنے والے دو صوبائی وزراء جو ظاہر ہے کہ پی ٹی سے ہے انہوں نے چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کو کچھ کام کہے کچھ ایک دو کام ڈپٹک کمیشنر سے بھی کہے کہ جناب یہ کام کر دے ہوں کہ ہلکے کام ہوں گے کوئی کام ہوں گے ڈویلمنٹ کا کام ہوں گے مطلب مجھے کاموں کی تفصیل نہیں مالوں تو آ آگے سے سر یہ جواب آیا کہ جناب یو آر نو بوڈی کہ آپ ہمیں یہ کام کہیں اے اگو جواب آیا وزراء پہ آجیم متقدر آگے کہ اے کیوں آیا اچھا اب وہ بتانے والا بتاتا ہے کہ جناب پھر انہی کاموں کے لیے جب مونسلحی صاحب نے فون کیا تھے کام اگلے پنجام انٹاج ہو گئے پی ٹی ای والے جو ہیں وہ سر اس بات پہ سٹ پٹا آ رہے ہیں بقیات طور پہ وزراء بھی کہ جناب اے کیوں ہو رہے ہیں مونسلحی تو کیابنٹ کا حصہ بھی نہیں ہے مونسلحی تو پ پتر ہے اور ساری باتیں ان کی مانی جا رہی ہیں وزیر اسی ہیں اے دا پہ وہ وزیر اللہ ساڑھی وجہ دو گئے تھے اے سر نہ کر دے گی پہ انہیں ایک بقیادہ طور پر نا ان کے اندر ایک گفتگو جو سیریس نوٹ اختیار کرتی چلی جا رہی ہے وہ ہو رہی ہے اور میری اطلاعات کے مطابق انہوں نے عمران خان سے اس کی شکایت بھی کی ہے کہ جناب پرویزلہ حصہ بھی ڈینام اس ساڑھی گل نہیں سنڈے او دا پتر ہی کو مچھلا رہے ہیں اچھا میں آپ سے عرض کروں کہ یہ بات میں جو کہہ رہا ہوں اس کا ایک میں آپ کو دلیل بھی دینے لگوں عمران ریاض خان صاحب بڑے ایک معروف انکر ہیں بڑے معروف وی لاغر ہیں اور ان کے وی لاغز جو ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے عمران خان کے حق میں ہوتے ہیں اور عمران مخالف قوتوں کے مخالف ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک سوچ ہے بلکل ٹھیک ہے وہ یہ سوچ رکھنے کے حق دار ہے عمران ریاض خان وہ آدمی ہے جن کے لیے عمران خان نیازی نے بقیادہ کئی بار آواز اٹھائی ہے ٹھیک ہے تو وہ بہت قریب ہیں میں صرف تعلق ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد آجے وہ بہت زیادہ قریب ہیں انہوں نے ایک ان کا ایک کلپ کسی نے مجھے بھیجا اور اس کلپ میں میں نے دیکھا کہ جناب عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ چودری مونس لائی کو بقیادہ طور پر اور چودری فریز لائی کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ چھے چھے گھنٹے ہوتی ہیں اپنا جناب میٹنگز ہوتی ہیں اور چھے چھے گھنٹے میں ایک دفعہ بھی سلا جناب زیادہ علاقوں کا ذکر نہیں آتا اور وہ میٹنگز ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری بیٹھے پریز لائی صاحب ہوتے ہیں لیکن میٹنگ لیکن ہوتا ہے چودری مونس لائی تو وہ کہتے ہیں چودری مونس لائی جو ہے نا وہ کر رہے ہیں اب یہ میری اس بات کا کھلا ثبوت آگیا آپ کے سامنے کہ عمران ریاض خان جو کہ پی ٹی کے بہت قریبی ہیں اور پی ٹی ان کو بقیادہ اون کرتی ہے اور عمران ریاض خان بھی اون کرتے ہیں دوسرے انہوں اون کرتے ہیں کھلی ہم باتا نہ دی ہیں اچھی بات رہنی بھی چاہیے تو وہ اگر یہ بات کہہ رہے ہیں تو جو باتیں میں آپ سے چند روز پہلے کہہ رہا تھا اور جو میں نے آج آپ سے کی ہیں تو اس بات کی ایک دلیل سامنے آگئے کہ پیٹے ہی نا پائیں نا ہوں نشانہ تے رہے ہیں مونس لائی نا کیونکہ پریز لائی صاحب جو ہیں ان کو اس لیے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک سپیس رکھی ہوئی ہے کہ جناب مونس لائی تے نشانہ نہ رکھو تو پیوہ یڑنا وہ پتروں آپ پہ سنبھال لے گا یہ ایک سٹیٹیجی ہے ان کی بقیادت طور پہ ان کے خلاف جو ہے اب مہم شروع ہو رہی ہے اور جو یہ کلپس ہے جو میں نے آپ کو ذکر کیا سر یہ کلپس کو پی ٹی کے لوگ اینج پاہن کمار نے سارے پاسے ری ٹویٹ کا سلسلہ جا رہی ہے ایک چیز اور میں آپ کے گوشت گزار کروں کہ پی ٹی کا جو سوشل میڈیا کا ٹیم ہے ظاہر ہے پی ٹیم ہے ساری کی ساری سر ان کو وہ جو خبر تھی سما ٹی وی کے اوپر آئی تھی اور سما ٹی وی میں جو خبر دی تھی عباس نقفی صاحب نے اس کا ظاہر ہے ایک دو ڈھائی منٹ کا کلپ ہے وہ اس کلپ کو پی ٹی والے ری ٹویٹ کرتے چلے جا رہے ہیں جس میں تتر بٹیر ٹھیک ہے دیسی چکن مٹن بیف کے حوالے سے خبر ہے کہ جناب ساڑھے چار کروڑ پیہ جو ہے وہ گروسری پر خرچ ہو رہا ہے اور جس میں تتر بٹیرے اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں ایوان نے وزیر اللہ کے لیے آ رہی ہیں اور وہاں پر جو گاڑیوں کا ایک کلپ ہے کہ وہ سٹی فٹو نے خبر دی تھی گاڑیاں جو ہیں وہ جناب وہ لی جا رہی ہیں کوئی چالیس گاڑی ہیں تیس کروڑ پر کی اس کو بھی دب کے ری ٹویٹ جو ہے وہ پی ٹی کے جو فالورز ہیں یہ ان کے چاہنے والے ہیں وہ دے رہے ہیں ری ٹویٹ کر رہے ہیں اور بڑے وہ چیزیں وائرل ہوئی ہیں اب یاد رکھیں کہ سما ٹی وی جو ہے علیم خان صاحب کا ہے اور علیم خان اور جو ہیں اپنا عمران خان ان کے درمیان بقیدہ ایک ساتھ تک وینجادی صورت ہے المجدہ جنہی لڑائی ہے بقیدہ ٹھیک ہے اٹھ کھڑک تھا وائرل اسی نے وہاں سے علیم خان کے ٹی وی سے کبھی عمران خان کے حق میں بات نہیں نکلی اب چونکہ یہاں پر چودری پریز لائی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ ان کی جو حکومت ہے او تیتر بٹیر گھندی پھر دیئے اور وہاں پر لوگ روٹی کے ایک ایک نوالے کو ترسے ہوئے جہاں پر وہ سلاب آیا ہے تو اس چیز کو پھر وہ پی ٹی کی طرف سے ری ٹویٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چلیں کوئی بولیا ساڑھا مخالعہ بھی بولیا اس بندے دے خلاف ج ساڑھے کامنی کر رہے تھے انہوں تیرے گھڑونا مطلب ہے ٹھیک ہے ساڑھے ووٹا تھے آگے پائیسانی ساڑھی کامنی کر رہے ہیں تو یہ ایک سین پنجاب حکومت کے اندر بقاعدہ طور پر شروع ہو چکا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ زیادہ تیر سین اس طرح سے چلے گا مجھے لگتا ہے کہ بہت جلدی جو ہے وہ ٹٹکی تڑک کر کے والا جو ہے نا سین ہو جائے گا لائی بے قدرہ نایاری تو ٹٹکی تڑک کر کے مجھے لگتا ہے کہ ان قریب ایسا جو آواز ہے وہ آجے گی پائیل اور پریزلائی صاحب جو ہیں ان کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں کیونکہ پی ٹٹی پیچھے سے سپورٹ کھینچے گی تو بقیادہ طور پر پریزلائی صاحب جو ہیں وہ فارغ ہو جائے گی اب پی ٹٹی کا پرابلم یہ ہے کہ اگر وہ سپورٹ کھینچتی ہے تو جو سپورٹ انہیں وفاق کو گرانے کے لیے پنجاب سے ملے گی پریزلائی گیا تھے انہوں نے کلتے ہو سپورٹ نہ رہی چیئے پریزلائی صاحب پاسہ بدل اور نون لیگل جلائی پیٹے ہی تامبن سلیچ بھجے گی لہذا پی ٹٹی اس وقت شدیر قسم کے ذہنی اور سیاسی کرب کا شکار ہے میں ایکچولی کہنا ہی چاہتا ہوں بارال اب دیکھتے ہیں کہ وہ کب تک اس کرب کو برداشت کر باتے ہیں یا پھر کسی دن آپ دیکھیں گے کوئی میہ اسلام اقبال یا کوئی میہ محمود دورشید یا کوئی اس طرح کے اور جو کوئی وزرہ ہیں وہ کو پریس کا انفرس کھڑکا دیں گے پریزلائی کے خلاف مجھے لگتا ہے کہ یہ کام ج جو ہے ان قریب ہونے جا رہا ہے یا جو ارکانے ساملی ہیں وہ کوئی لوگے کیسے میڈیا نہ غلق کر لے گا کہ جناب پریزلائی دی حکومت ہوئی کر رہی ہے یا حمزہ شباز دی کر رہی تک کام جڑا نہ کسے ہورپا سے ڈرپے گا تو یہ اس وقت صورتحال تھی اور یہ اطلاع تھی میں نے آپ تک پہنچا دی ہیں آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کہ جو بھی آپ کا خیال ہوگا لکھئے گا ضرور مگر ذرا تہذیب کے ساتھ فیل وقت اتنا ہی ملتے ہیں گلے گی لا موسیقی